موسیقی hey guys welcome to gardening answers آج اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں روبکس کیوب کیسے سولف کریں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ روبکس کیوب سولف کرنا بہت ہی hard کام ہے لیکن ایسا نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو بس اتنا یاد کرنا ہوگا تھوڑے بس فارملے سے 7 to 8 اگر وہ آپ یاد کر لیں گے تو آپ روبکس کیوب کو آسان سے سولف کر سکیں گے چلی آئیے شروع کرتے ہیں الگوریزمز یاد کرنے سے پہلے یا فارملیز پہلے ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ کسے کیا کہتے ہیں یہ جو اپر روبکس کا اپر پارٹ ہوگا اسے ہم یوں سے ڈی نوٹ کریں گے جو لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا اسے ہم ایل سے ڈی نوٹ کریں گے جو رائٹ سائیڈ پہ ہوگا اسے ہم آٹھ سے ڈی نوٹ کریں گے جو بیک سائیڈ ہوگا اسے بی سے ڈی نوٹ کریں گے جو فرنٹ سائیڈ ہوگا اسے ایف سے ڈی نوٹ کریں گے اور جو ڈاؤن پہ ہوگا اسے ڈی سے ڈی نوٹ کریں گے اگر میں کہوں یوں تو آپ اسے کھڑی کے ڈائرچہ میں پھرائیں گے یعنی clockwise اس طرح سے اگر میں کہوں F inverse تو anti-clockwise پھرائیں گے یعنی الٹھی گھڑی کے ڈائریکشن میں اس طرح اگر میں کہوں L inverse تو اس طرح پھرائیں گے anti-clockwise اگر میں کہوں R inverse تو اس طرح پھرائیں گے تو یہ تھوڑی بہت چیزیں جسے یاد کرنا ضروری ہے چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہلو گائز سواگت ہے آپ کا gardening answers میں اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں ہمارا پہلا الگوریتم چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی ہوگی چونکہ یہ ہے کہ جو سینٹرز رہیں گے یہ وائٹ یا یہ بلو یا یہ یلو یا اورنج یا ریک یہ کبھی چینج نہیں ہوں گے دیکھئے ہر ایک چیز موو ہوگی لیکن ہمارے سینٹرز کبھی موو نہیں ہوں گے ایک کلر چوز کر لیجئے میں چوز کرتا ہوں وائٹ یا یہاں پر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو بنانا ہوگا بلس یہاں white ہے تو یہاں پر white آئے گا یہاں پر white یہاں پر white اور یہاں پر white پر condition یہ ہوگی کہ اگر یہاں پر white آ رہا ہے تو یہاں پر کونسا کلر ہونا چاہیے ریٹ کیونکہ یہ اس کا سینٹر ریٹ ہے تو یہاں پر ریٹ ہونا چاہیے اگر یہاں پر وائٹ آ رہا ہے تو یہاں پر ہونا چاہیے گرین اور یہاں پر وائٹ آ رہا ہے تو یہاں پر ہونا چاہیے اورنج یہاں پر وائٹ آ رہا ہے تو یہاں پر ہونا چاہیے بلو چلیے دھونتے ہیں کہاں پر تو دیکھیں یہاں پر ہے آپ کا پہلا گرین اور وائٹ تو اسے پہلے نیچے کر دیجئے اور گرین کہاں پر رہ دیکھیں اسے گرین کے پاس لے کر جائیے اور اسے اوپر کر دیجئے یہ گرین اور وائٹ آ چکا ہے پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر وائٹ ہونا چاہیے تھا یہاں پر گرین ہونا چاہیے تھا تو یہاں پر ہم یوز کرنا جا رہے ہیں ہمارا پہلا آلگوریتم جو کی ہے دیکھا آپ نے ہمارا ایک کیوب کا پارٹ سیٹ ہو چکا ہے چلیے دوسرا کرتے ہیں دوسرا یہاں پر ہے گری ریڈ اور وائٹ تو اس کو نیچے کر لیجئے ریڈ کے پاس لیکے جائیے اور اسے اوپر کر دیجئے دیکھیں ہمارے دو پارٹ سیٹ ہو گئے گرین والا اور ریڈ والا یہاں پر ہے ہمارا تیسرا پارٹ جو ہے اورنج اور وائٹ تو اسے نیچے کر دیجئے اس لئے جائیے اورنج کے پاس اور اسے اوپر کر دیجئے دیکھیں ہمارے تین پارٹ سیٹ ہو چکے ہیں بچہ صرف ایک پارٹ جو کہ وہ بھی سیٹ ہو چکا ہے ہمارے کرنے پر تو دیکھیں ہمارا بن گیا بلس اس طرح پر آئیے ٹرائی کریے سیکھئے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہائے گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے سٹیپ 1 سیکھ لیا ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہمارے دوسرے سٹیپ میں جہاں پر ہمیں کرنا ہوگا باخی بچے ہوئے کیوب کے پارٹس کو سولف یہاں پر ہمیں لانا ہے وائٹ یہاں پر وائٹ یہاں پر وائٹ یہاں پر وائٹ مگر اگر یہاں پر وائٹ ہوگا تو یہاں پر ہنا چاہیے گرین یہاں پر وائٹ ہوگا یہاں پر ہنا چاہیے ریٹ یہاں پر وائٹ ہوگا جہاں پر سے ہنا چاہیے گرین اسے سولف کرنے کے لیے پہلا دھون لیجئے کہ وائد گرین اور ریڈ والا ڈائس کہاں پر ہے دیکھئے یہاں پر ہے وائد گرین اور ریڈ تو اسے آپ اگدم اس کے نیچے لے کر آئیے گرین اور ریڈ کے بیچ میں یہاں پر ہم لینے جا رہے ہیں ہمارا دوسرا حال بری جو کہ ہے آر انورس ڈ انورس آر ڈ دیکھا آپ نے یہ والا سولو ہو چکا ہے چلیے نیکس والا کرتے ہیں یہاں چاہیے ہمیں وائد ریڈ اور بلو دیکھئے وہ تو یہاں پر ہے آر انورس ڈ انورس آر ڈ چلیے نیکس پیس سولو کرتے ہیں دیکھ لیجئے یہاں پر کیا چاہیے ہمیں وائٹ گرین اور اورنج یہاں پر ہے وائٹ گرین اور اورنج تو اس کے نیچے لے کر آئیے یہاں پر آ گیا آپ اپنا الگوریزم اپلائی کریے آر انورس ڈ انورس آر ڈ دیکھا آپ نے یہ بھی سولو ہو چکا ہے چلیے لاس والا سولو کرتے ہیں ہمیں یہاں چاہیے وائٹ بلو اور اورنج یہاں پر ہے ہمارا وائٹ بلو اور اورنج ایک دم اس کے نیچے لے کر آئیے الگوریزم اپلائی کریے آر انورس ڈ انورس آر ڈ دیکھا آپ نے نہیں آیا تو جب تک اپلائی کرتے جائیے جب تک یہ اے سولو نہ ہو چکا ہے آر انورس ڈ انورس آر ڈ دیکھا آپ نے ابھی بھی سولو نہیں ہوا آر انورس ڈ انورس آر ڈ پھر سے بات آتے ہیں آر انورس ڈ انورس آر ڈ پھر سے ایک بار آر انورس ڈ انورس آر ڈ دیکھا آپ نے سارے کے سارے سولو ہوگئے یہ تھا ہمارا پہلا لیئر جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم سولو کرنے جا رہے ہیں ہمارا دوسرا لیئر اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈائز کو اُلٹھا کرنا ہوگا یہ وائد نیچے چلے جائے گا اور یہ لوگ اپاڈ اوپر آ جائے گا چلیے سولو کرتے ہیں یہاں پر آپ کو چاہیے گرین اور ریٹ تو گرین اور ریٹ کہاں پر ہے ڈھونڈ لیجیے یہ رہا گرین اور ریٹ تو اسے پھرا کر گرین کے پاس لے کے آئیے یہ جا رہا ہے آپ کے لیف سائٹ پر تو یہاں پر ہمارا تیسرا الگوریتم یوز ہوگا جو کی ہے چاہیے یو انورس ل انورس ل انورس کیچئے یو ل یو دیکھا آپ نے یہ والا سالف ہو چکا ہے چلیں نیکس والا کرتے ہیں یہاں پر چاہیے آپ کو اورنج اینڈ گرین اورنج اینڈ گرین کہاں پر ہے یہاں پر ہے اورنج اینڈ گرین تو یہ کلر سے میچ ہونا چاہیے تو اسے لیکن جائیے اورنج کی طرف یہ جا رہا ہے ہمارے لیس سائٹ تو ہم سیم الگوریزم یوز کریں گے دیکھا آپ نے یہ والا بھی سالف ہو چکا ہے چلیں یہ پارٹ کو لے کے آتے ہیں اس والے پیس کو یہاں پر ہمیں چاہیے بلو اور اورنج دیکھئے بلو اورنج کہاں پر ہے یہ رہا آپ کا بلو اورنج تو اسے پھیرا کر اورنج کی طرف لے کے جائیے کیونکہ یہ اور یہ میچ ہونا چاہیے یہ جا رہا ہے ہمارے رائٹ سائٹ پر تو ہم یہاں پر یوز کرنے جا رہے ہیں ہمارا فورتھ الگوریزم جو کی ہے یو آر یو انورس آر انورس یو انورس ایف انورس یو ایف دیکھا آپ نے یہ والا بھی سالف ہو چکا ہے بچا ہمارا لاس پیس جو کی ہے بلو اینڈ ریٹ تو دھون لیجئے وہ کہاں پر ہے یہاں پر ہے بلو اینڈ ریٹ تو اسے پھیرا کر ریٹ کی طرف لکھیں چاہیے کیونکہ یہ اور یہ میچ ہونا چاہیے میں نے پہلے یہ بتا دیا تھا آپ کو یہ جانے والا ہے لیف سائٹ تو ہم ہمارا لیفٹ والا فارمولا یوز کریں گے جو کی ہے یو انورس ایل انورس یو ایل یو ایف یو انورس ایف انورس دیکھا آپ نے ہمارے دو بھی لیئرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں hope کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہیں کیسے کرنا ہے چلیے آگلی ویڈیویں ملتے ہیں ہلو گائز چلیے solve کرتے ہیں ہمارا تیسرا لیئر پر اس لیئر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے پہلے سٹپ کی طرح ہمیں بنانا ہے یہاں پر بھی plus but plus بنانے کے لیے آپ کو ایسا مل سکتا ہے کہ یہاں پر صرف آپ کو single بیچ میں یلو ملے گا یا پھر اس طرح سے یہاں یلو یہاں یلو یہاں یلو ملے گا یا پھر اور ایک طرح سے یہاں یلو یہاں یلو یہاں یلو ملے گا یا پھر آپ کو مل سکتا ہے پورا plus اگر آپ کو سنگل یہاں پر یلو مل رہا ہے تو جو الگوریتم بتانے جا رہا ہوں اسے آپ ایک بار apply کریں گے تو آپ کو اس طرح مل جائے گا آپ اگر وہی الگوریتم کو اور ایک بار apply کریں گے تو تین یلو مل جائیں گے اس کے بعد اب اور ایک بار اس الگوریتم کو apply کریں گے تو آپ کو یہاں پر plus بن جائے گا سمجھ رہے یہاں پر آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ جو یلو ہوگا یہ آپ کی طرف ہونا چاہیے اور یہ جو یلو ہوگا رائٹ سیٹ پہ ہونا چاہیے اگر بیچ میں یلو ہے بس تو فرق نہیں پڑتا ایک بار آلگوریتم اپلائی کریے کوئی یہ بالا مل جائے گا اس کے بعد یہ یلو آپ کی طرف اور یہ یلو آپ کے رائٹ کی طرف چلیے ہمارا آلگوریتم اپلائی کرتے ہیں جو کی ہے f r u r inverse u inverse f inverse دیکھا آپ نے ہمیں مل گے تین یلو یہ تین یلو کو ایسے پھر آکے اپنے سائٹ رکھئے یہ آپ کے سائٹ دیکھنا چاہیے ایسے چلیے پھر سے اپلائی کریے f r u r inverse u inverse f inverse دیکھا آپ نے بن گیا آپ کا پلس اب نیکسٹ سٹپ میں آپ کو یہ کرنا ہوگا کلرز میچنگ blue and blue match ہو چکا ہے red or red match ہو چکا ہے green or green match ہو چکا ہے اور orange اور orange match ہو چکا ہے میرے part میں سارے match ہو چکے یہ 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 اور یہ اگر کیا کریں گے آپ کے part میں match نہیں ہوگا تو تو اس سمائے آپ کو مل سکتا ہے یہ سامنے والا اور اس کی پیچھے front and back match ہوں گے آزو بازو والے match نہیں ہوں گے یا پھر آزو بازو والے match ہو جائیں گے یا آزو بازو والے match نہیں ہوں گے آپ کو یہ دو options مل سکتے ہیں اگر یہ اور یہ front and back match ہو رہا ہے تو میں جو algorithm بتانے جا رہا ہوں اسے آپ apply کریں گے تو یہ front and back جا کر side by side match ہو جائیں گے اور ایک بار algorithm آپ apply کریں گے تو سارے match ہو جائیں گے اگر side by side match ہو رہے ہیں تو آپ اس algorithm کو ایک بار apply کریں گے اور آپ کے سارے match ہو جائیں گے چلیے دیکھتے ہمارے scene میں یہ اور یہ match ہو رہے ہیں لیکن یہ اور یہ match نہیں ہو رہے ہیں تو اسے solve کرنے کے لیے آپ ایسا کریں گے کی جو match ہو رہے ہیں وہ آپ کے left side اور جو دوسرا جو match ہو رہا ہے آپ کی سامنے کر دیجئے اور جو match نہیں ہو رہا ہے وہ آپ کے side اور جو دوسرا والا match نہیں ہو رہا ہے تو وہ right side پر چلیے formula apply کرتے ہیں جو ہے اور ڈالہ س進 میں ڈالہ بلش 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 دیکھا آپ نے سارے کے سارے میچ ہو گیا میں جانتا ہوں کہ تھرڈ لیئر تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ہے پر اس ویڈیو کو آپ ایک سے دو بار دیکھئے آپ سمجھ جائیں گے ٹرائی کرتے رہیے بہت ہی آثار ہیں آپ کر پائیں گے چلیے ہمارا نیکس پارٹ سالف کرتے ہیں یہ ہمارا پلس بن چکا ہے بچے یہ چار پیس چلیے اس چار پیس کو سالف کرتے ہیں یہاں یلو یہاں یلو یہاں یلو پر پہلے کی طرح اگر یہاں پر یلو ہوگا تو یہاں پر ہونا چاہیے اورنج اورنج بلو یہاں پر ہونا چاہیے گرین اورنج 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 یہاں پر ہونا چاہیے ریڈ گرین اورنج 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 l u r inverse u inverse دیکھیں ایک بھی صالب ہوا کیا ایک بھی صالب نہیں ہوا چلی پھر سے ٹرائے کرتے l inverse u r u inverse l inverse u r inverse u inverse دیکھیں یہ اور یہ orange green and yellow اس کی position پہ آگیا صحیح نہیں ہے ہم اس کو بعد میں صحیح کر لیں گے پر position پہ آگیا اگر آپ کا ایک بھی کیوب اپنی جگہ پہ آگیا تو اس کو آپ اپنی طرف رکھئے اور پھر سے یہ الگوریزم کو apply کریے جب تک یہ ساری کیوبز اپنی right position پہ نہیں آ جائیں گے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے تین بھی ہو سکتے ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر ایک بھی solve ہو چکا ہے تو وہ آپ اپنے طرف سکھ لیجئے اور اس formula کو پھر سے apply کریے l inverse u r u inverse l u r inverse u inverse چیک کریے solve ہو گیا یہ والا solve ہو گیا یہ والا بھی solve ہو گیا یہ والا بھی solve ہو گیا چلیے سارے کے سارے اپنی position پہ آ چکے ہیں بس ہمیں اسے سیدھا کرنا ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں ہمارا پرانا formula use کرنا ہوگا پرانا الگوریتم جو کی ہے پھر سے اس کا formula apply کریے r inverse d inverse r d r inverse d inverse r d r inverse d inverse r d جب تک apply کرتے جائے جب تک آپ کا یہ cube solve نہ ہو جائے r inverse d inverse r d دیکھا آپ نے آپ کا second cube بھی solve ہو چکا ہے پھر سے اس top layer کو turn کریے یہ نیچے کے دو layers turn نہیں ہونا چاہیے بس اوپر کا r inverse d inverse r d r inverse d inverse r d دیکھا آپ نے یہ بھی solve ہو جگا ہے بچا last پھر سے اسے turn کر لیجئے r inverse d inverse r d 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 اسے پلٹھا دیجئے بس دیکھا cube complete بہت آسان ہے try کرتے جائیے try کریے ایک ایک پارٹ آرام سے سیکھئے اور آپ اس cube کو اس طرح solve کر سکیں گے خوب کرتا ہوں کہ میرے ویڈیوز آپ کو پسند آئے بہت بہت